بسم اللہ الرحمن الرحیم سموز سے بچے بھی شوق سے کھاتے ہیں تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ آپ ایک کب میدہ لے لیں آدھا کلو علومیں نے لے لیے اسے وائل کار کے بھی میں نے موٹے موٹے یہ دیکھیں اس طرح سے توڑ لیا ہے اسے پیسنا نہیں ہے نمک جائے گا اس میں حسب زائقہ مرچے جائیں گی آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ آپ اگر کھاتے ہیں تو اپنے حساب سے کر دیجئے سبز مرچے جائیں گی پودینہ جائے گا اسے میں نے دھو کے کات کے یہاں پر رکھ لیا ہے یہ سبز دھنیا ہے یہ دونے چیزیں آپ ضرور شامل کیجئے گا پودینے سے اس کا زائقہ بہت ہی مزے گاتا ہے یہ ہے حسب زیرا جب گوندیں گے نا میدہ تو اس میں سے شامل کریں گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آئے گا اناردہ نہ جائے گا یہ ہے آپ دیکھیں یہ دیکھیں اجوائن اسے اس کی خوشبو ذائقہ بہت ہی مزے گائے گا یہ ہے پیسا ہوا سکا دھنیا یہ ہے پودینے کی چکنی دہی میں ہم اس میں شامل کریں گے اور اس موسوں کے ساتھ کھائیں گے تو سب سے پہلے ہم آٹے کو گون لیتے ہیں تو کس طرح گوننا ہے یہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں تو چلے شروع کرتے ہیں میدے کو گوننے کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں یہ دیکھیں اجوائن ہے تھوڑی سی سی اس طرح مسل پر یہ شامل کریں گے ہم اگر آپ کو پسند ہے تو ڈالیں تھوڑا سا گیرہ ہے اسے بھی آپ اسی طرح کر کے ڈال دیں اس میں نمک جائے گا ہسپیز آئے کا سب کو گھروں میں اندازہ ہوتا ہے کس طرح آپ کھاتے ہیں کیا چیزیں کھاتے ہیں تو اب اس میں ڈالنے جا رہی ہوں میں اگر آپ کے پاس گھی ہے تو وہ بھی آپ اسے تھوڑا سا میلٹ کر کے ڈال دیں تو یہ میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ کس طرح ہم نے ڈالنا ہے ابھی ہم اسے مس لیں گے جب اس کا آٹا سموسوں کا بناتے ہیں تو اسے اس طرح ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے نا اسے مسل کے جیسے آپ کی مٹھی بن جائے گی نا آٹے گی تو پھر آپ کو میں دکھاتی دو نا ہتھوں سے اس طرح جب اس کی مٹھی بنے گی تو اس کا آٹا گھومنے کے لیے تیار ہو جائے گا تو آٹا بھی جب آپ نے گھومنا ہے تو ایک دھم پانی اس میں شامل نہیں کرنا آپ نے آرام آرام سے تھوڑا تھوڑا سا کر کے ڈالنا پانی آپ نے تاکہ یہ اس کی سخت اس کی ڈو ہم نے تیار کرنی ہے آٹے کو ہم نے اس طرح گھومنا جس طرح ہم نارمل روٹی کا آٹا گھومتے ہیں اس سے ہم نے اسے تھوڑا سخت گھومنا یہ دیکھیں یہ ابھی نہیں صحیح بنی اس لئے میں اس میں تھوڑا سا اور آئل شامل کروں گی تھوڑا سا آئل اس میں اور شامل کیا میں نے اسی طرح آپ اس کو پھر میں اس طرح مسل کے اس میں اوئل کو ہم شامل کریں گے اسے یک جان کرنا ہے جب تک اس کی مٹھی نہ بن جائے اگر یہ آپ اس طرح نہیں کریں گے تو آپ کے سموں سے بلکل بھی اچھے نہیں ہونے گے بس یہیں پہ آپ کو محنت کرنی ہے تو بکایا تو انشاءاللہ آپ کے سموں سے بہت ہی زبردست بنیں گے یہ دیکھیں اس سے دو تین منٹ ہو گیا ہے مجھے مسلتے ہوئے تو یہ بہت اچھے سی مکس ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری اب مٹھی بن گئی ہے بس اب ہم نے اسے گھونڈنا ہے اور اتنا کم پانی ڈال ڈال کے آپ اسے گھونڈیے گا ایک دم مت اس میں ڈالیے گا یہ دیکھیں میں بہت ہی کم پانی لگا لگا کے اسے گھونڈ رہی ہوں آپ بھی بلکل اسی طرح پولو کیجئے گا اگر آپ میں ایک دم اس میں پانی شامل کر دیا تو یہ اس کا ریزلٹ نہیں اچھا ہوگا بس اس طرح چیٹا لگائیں اور اسے اس طرح بھونا شروع کریں یہ دیکھیں اللہ ہمارا آٹا بہت اچھے سے گھن گیا ہے بلکل ہمیں اتنا ہی سخت آٹا چاہیے تھا تو اس کے لئے ہم اس کی جو فیلنگ ہے وہ تیار کر لیں گے ابھی میں اسے ڈھکی رہا کھریں گے مجھے اتنا ہی سخت آٹا چاہیے تھا جو دیکھیں دیکھیں آپ چلو ہم اسے ڈھکی رہا کھریں جب تک ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیں گے تو پھر ہم اسے کی روٹیاں بیل کے آپ کو رکھائیں گے تو چلے اب چلتے ہیں سموسوں کی فیلنگ ملانے کی طرف تو اس کے لئے میں نے کھڑائی کو چولے پہ رکھا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے یہ ایک چمچ اوئل کا ایک چمچ اوئل کا میں نے اس میں شامل کر دیا اب میں اس میں ڈالیں جا رہا ہوں یہ ہے زیرا یہ تھوڑا سا بھون جائے گا تو اس میں ہم باقی چیزیں شامل کریں گے یہ دیکھیں اس کی بہت پیاری خشبو آئے گی اور اس کا بہت کیارا زائطہ بھی جائے گا ایک چکی ہم اجوائیں ڈالیں گے اور ایک چمچ میں سکھ میں سے ڈالنے جا رہی ہوں ہاں ہاں چمچ میں سے نمک شامل کرنے جا رہی ہوں اور یہ ہے سکیا دھنیا کا پاورڈر اسے ہم ہلکا سا دھون لیں گے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے اور یہ ہم اس میں آلو ڈالنے جا رہی ہوں مرچے اوڑکے میرے گلے میں آگئی ہے تو ام میں ڈالنے جا رہی ہوں اس میں یہ سبز مسالے یہ ہے پودینہ اس سے اس کا فریور بہت ہی مزیک آئے گا یہ ہے سبز دنیا سبز مرچے اور یہ ہے انار دام اور ہم میں اسے مکس کر کے ایک سائیڈ پڑاک رہوں گی یہ دیکھیں یہ بلکل بازار جیسے آپ کو ذائقہ آئے گا چلا بند کر کے یہ سبز مسالے ڈالیے گا کیونکہ ہم نے اسے کوک نہیں کرنا یہ جب سموسے میں جائیں گی تو فرائز کے وقت یہ خود ہی اس کا ذائقہ نکل کے آئے گا یہ دیکھیں کتنا زبردست ہوگیا ہے آلو کو اپنے موٹا موٹا توڑنا ہے پیس میں کی ضرورت نہیں ہے جو آلو کی ٹکی ہوتی ہے اس میں آلو کو میش کرتے ہیں اچھے سے لیکن سموسے میں ہم آلو کو توڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارا ہو گیا ہے اب دان تو اب میں اسے نکالتی ہوں اندر سیجھے تھنڈا ہوگا اور جب ہم سموسے کی روٹی کو آپ کو بیل کی دکھائیں گے تو چلیں یہ دیکھیں ہماری فیلنگ بلکل تیار ہو گئی ہے نمک پرچک اس کا میں نے یہ ٹیسٹ کر لیا تھا وہ بلکل ٹھیک ہے نمک تھوڑا سا کام تھا وہ میں نے اس میں شامل کر کے اسے مکس کر لیا ہے تو چلیں یہ دیکھیں میں نے آٹا جو گھونتی رکھا تھا یہ زبردست سہی ہو گیا سیٹ ہو گیا ہے تو میں اب اس کے آپ کو پیڑے کرنے بتاتی ہوں جو دیکھیں ایک ایک پیڑا اس کا نہیں کرتے کیونکہ یہ آٹا پہلے ہی ہار ہوتا ہے یہ اس کا بیسٹ طریقہ ہوتا ہے بہت ایزی لی سب بچیاں آرام سے اس طرح اسے ایزی لی بنا سکتی ہے دیکھیں چھوڑی لے لیں آپ اس سے اس کی کٹنگ کر لیں اس سے رکھیں یہ دیکھیں کتنا زبردست سہ پیڑا ہو گیا یہ بھی اس طرح رکھیں یہ دیکھیں بہت ایزی ہے آسان ہے کوئی پہلی دفعہ بھی بنائے گا تو وہ بہت آرام سے ایزی یہ سموسے جو بزار سے آپ حلوائی کے پاس سے لے کے آتے ہیں یہ وہی والے سموسے بنیں گے وہی اس کا ٹیسٹ آئے گا اور ویسی اس کی شکلوں بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے پیڑے بلکل ریڈی ہیں تو اب میں آپ کو اس کی روٹی بھی لکے دکھاتی ہوں تو اس کے بعد اس کا سموسہ بھی بنائیں گے آپ کے سامنے بہت ایزی ہے بلکل ایسے ہی جیسے آپ عام روٹی نارمل بناتے ہیں اسی طرح اس کی روٹی بنا لیں اس میں جو میں نے زیرہ اور اجوائیں ڈالی ہیں وہ کھانے میں بہت ہی مزیک ہی لگے گی اس کا ذائقہ بہت ہی مزیک آئے گا بلکل ایسے جیسے اس کا دازار کا ہوتا ہے اور اب ازانے شروع ہو گئی ہیں تو جب تک ازانے ہو رہی ہیں تو آپ بھی تھوڑا سا بریک لیں اور میں بھی تھوڑی دے رکھتی ہوں یہ دیکھیں ہماری روٹییں بلکل بیلی گئی ہیں میں نے بیل لیا یہ دیکھیں اسے اتنا اکلا بھی نہیں بھیلنا اور یہ اتنی موٹی بھی نہ ہو یہ دیکھیں بہت ایزی بہت آرام سے ہو جائیں گے یہ دیکھیں اور یہ میری بہت چھوٹا سا سموسے کے لیے چھوٹی اسی روٹی بن نہیں ہے یہ دیکھیں یہ دو چھوٹی چھوٹی بن نہیں ہے میں نے بچوں کے لیے یہ اسے بھی میں اسی طرح کاٹ روں گی تو اب میں آپ کے سامنے اس میں فیلنگ آپ کو ڈال کے دکھاؤں گی یہ چھوٹے میں آپ کو الگا کر دیتی ہوں تو چلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اب اس میں ہم نے فیلنگ اس طرح شامل کرنی ہے یہ دیکھیں روٹی کو پکڑیں اسے ہلکا سا پانی لگا لیں کیونکہ یہ ابھی ہم نے تازی بنائی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس طرح اسے پکڑیں ہاتھ کے اوپر اس طرح ڈالیں اس طرح اسے بن کریں یہ اس کی اس موسے کی اس کی شکل بن جائے گی یہ دیکھیں یہ بن گئی اور اس کو فیلنگ اس کو اٹھائیں اس میں رکھیں جتنا آپ کو بھرنا تو نہ بھر لیں اور یہ دیکھیں ادھر بھی آپ پانی لگا لیں اور اس طرح رکھیں اسے دوسرا بھی پکڑیں اسی طرح روٹی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح پانی لگائیں ہاتھ کے اوپر اس طرح ڈال کے اس طرح اسے بام کریں گے دیکھیں اسے اس طرح ہلکا سا پریس کریں اور یہ دیکھیں یہ اس موسہ بن گیا اب اس میں یہ فیلنگ ڈال دیں اور یہ دیکھیں اسی طرح اپنے رکھتے جانا اسی یہ دیکھیں الحمدللہ میں نے اس موسے بلکل ریڈی کر لیا ہے ایک کم میں نے مہدی کو گھونڈا تھا اس سے یہ آٹھ بڑے اس موسے بنے ہیں اور چھوٹوں سے بنے ہیں تو اسے میں نے پاس رکھ لیا ہے کڑائی کو میں نے چولے کے اوپر چڑھا دیا اس میں اب میں اویل ڈالنے جا رہی ہوں تاکہ وہ گرم ہو جائے اویل کو میں نے تیز گرم کرنا نہیں ہے کیونکہ سنوں سے جو ہم فرائی کریں گے اس میں اویل کو زیادہ تیز گرم نہیں ہونا چاہیے بلکل اتنا سا ہو کہ اس میں ڈالیں تو وہ بلکل بیٹھنا جائیں بلکل جس طرح ہم بناتے ہیں غلاب جامن اس سے تھوڑا سا اسے میں نے زیادہ گرم کرنا ہے تو پھر آہستہ آہستہ داسی منٹ تک یہ اسموسے اس میں فائی ہو گئے تو بلکل ہی مزے کے کرسپی ہمارے اسموسے تیار ہوں گے تو چلے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا اویل ابھی ٹھنڈا ہے تھوڑا سا یہ دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا گرم ہونا شروع ہو گیا اس کے اوپر بر بر آنا شروع ہو جائیں گے لیکن مجھے اتنا گرم نہیں کرنا بس یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے چھوٹو سا سموسے اس میں شامل کیا تھا یہ دیکھیں ابھی بیٹھ کیا ہے نیچے لیکن آہستہ آہستہ یہ پک رہا ہے تو مجھے بس اتنا ہی تیل گرم چاہیے تھا یہ دیکھیں اب آپ نے سموسے کو اس طرح نہیں ڈالنا آپ نے اس میں اوٹا ڈالنا دیکھیں اور یہ بلکل گھی میں ڈوبے ہوں تو بہت اچھے سی فائی ہوں گے کڑھیں میں آپ پھروں سا اور زیادہ شامل کیجئے گا یہ میں نے اس میں بڑی سموں سے چار شامل کر دی ہوں تو اب یہ آہستہ 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 پکے خود ہی اوپر آ جائیں گے آج کو آپ درمیانیر کیے گا تو یہ بہت اچھے سی سنہریوں لگے ورنس یہ اوپر سے تو گولڈن ہو جائیں گے لیکن اندر سے یہ ترسپی نہیں بن پائیں گے دیکھیں بہت اچھے سے آہستہ آہستہ سے یہ گولڈن ہو رہے ہیں میں نے اس کو ابھی اس کی سائیڈ چینج کر دی ہے تو پک رہے ہیں بہت اچھے سے آرام سے پکنے دیجئے گا گولڈن فائی ہم نے کرنے سے کرسپی بلکل اوپر سے نہیں پکانا اندر سے کچھیں نہیں رکھو تو اس لیے سیاپ آرام آرام سے پکائیں یہ دیکھیں یہ الحمدللہ اس کا کلر بہت پیارا آگیا ہے لیکن میں ابھی بھی سے لیم کو میں نے بہت لوگ کر دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے گولڈن ہوتے جائیں تو یہ دیکھیں ابھی میں تھوڑا سا اور اسے فائی کروں گی تاکہ بلکل یہ کرسپی ہو جائیں میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے زبردست سے یہ فائی ہو رہے ہیں پیار پیار سے کیجئے گا اسے جلدی مچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے اگر آپ اس کا ذائقہ بلکل بزار جیسا چاہتے ہیں تو اسے تھوڑی سا ٹائم دیجئے گا تاکہ یہ بلکل زبردست یہ دیکھیں ان کا کلر آپ دیکھ لیں آپ میں ابھی بس اسے نکالنے والی ہوں الحمدللہ ہمارے اسموں سے بلکل غیری ہیں تو اب میں سب سے پہلے چھوٹوں کو نکالوں گی یہ دیکھیں بلکل اچھے سے اوائل کول چوڑ دیں تاکہ ڈش میں اس کے ساتھ نہ لگے اچھا نہیں لگتا بھی یہ بکایا جو رہ گیا اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں یہ دیکھیں شکر الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارے اسموں سے بلکل غیری ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست اس کا کلر آیا ہے اور اس کی آپ کو شکل دیکھیں ہی پتہ چل رہا ہوا کہ یہ کتنے پیارے اور کتنے خوبصور تیار ہوئے ہیں یہ دیکھیں بلکل اس کا بزار سا رنگ آیا ہے اس کا ذائقہ بھی بلکل بزار جیسا ہے اور ساتھ میں میں اس کے دہین کے چٹنی رکھی ہے سادھی چٹنی بھی بڑھی ہوئی ہے آپ جس طرح آپ کو پسانے ملکی چٹنی بھی تیار کاملے گھر میں لگ ہارے کی تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگ رہی ہے اسے لائک کیا کیجئے شیئر کیا کیجئے اپنی فیملی میمر کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا اس سے میری حوصلہ بزاری بڑھتی ہے اور مجھے آگے اور کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھا کیجئے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ